اسلام علیکم پیارے ویورز ہر ویڈیو کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ کلیر ہو سکے اور آپ کو تمام انفارمیشن صحیح طرح سے حاصل ہو سکے تو بینہ ٹائمز آئی کے چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف اگر اب دانش دیمور کے فینز ہیں یا پھر ہانی آمیر کے فینز ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لئے ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ ہانی آمیر اور دانش دیمور کے کون کون سے پروجیکٹ ایک ساتھ آ رہے ہیں اور کون کون سے پروجیکٹ ہانی آمیر اور دانش دیمور کو ملنے والے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دانش دیمور کا جانی سا ڈراما سیریل جیو ٹیو پر نشر کیا گیا تھا جو کہ میگا ہیٹ بلک بسٹر ڈراما سیریل قرار پایا اور دانش دیمور کا یہ ڈراما سیریل اپنے فینل اپیسوڈ کے ساتھ ہی 2.5 بلین پلس ویوز اچیو کر گیا جو کہ ایک میگا سکسیس ہے اور پاکستانی ڈراما انڈسٹری کا ایک بڑا ڈراما سیریل بن گیا ہے تو آنے والے دنوں میں بھی جانی سا ڈراما سیریل کے اپیسوڈز نمبر میں اضافہ ہوگا اور یہ ڈراما سیریل مجھے لگتا ہے کہ تیرے بین ڈراما سیریل کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا کچھ ہی منتھ لگیں گے تو دانش تیمور ڈراما سیریل جو بھی کرتے ہیں وہ ہٹ تو ہوتا ہی ہے وہ بلوک باسٹر بھی ہوتا ہے سپر ہٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ دانش تیمور کا ایک جو چارم ہے ان کی جو پرسنیلیٹی ہے لوگوں کو اپنی طرف ہی کشیش کرتی ہے کیونکہ دانش تیمور کی جو ایکٹنگ ہے وہ لا جواب ہے اپنی بے مثال ایکٹنگ کی وجہ سے ادھاکاری کی وجہ سے ناظرین کو اپنے گرویدہ بنا دیتے ہیں تو ناظرین بھی ہو جاتے ہیں خوش دانش تیمور کے ہر ڈراما سیریل سے چاہے کوئی کچھ بندے ہوتے ہیں جو کمیٹ کرتے ہیں کہ دانش تیمور ہر ڈراما سیریل میں ہمیں کیوں ایک ہی لاؤ سٹوری میں کیوں دیکھنے کو ملتے ہیں تو دانش تیمور کی ایک اپنی قسمات ہے ان کا ایک اپنا لکھ ہے چاہے وہ سو بار بھی ہمیں لاؤ سٹوری ڈراما سیریل میں نظر آئیں گے تو دانش تیمور کا وہ ڈراما سیریل ہٹ ہوگا بلک بسٹر ہوگا ٹرینڈ بنے گا ون بلین پلس ویوز اچیو کرے گا چاہے وہ کون سا بھی ڈراما سیریل ہو جو بھی ڈراما سیریل ہو جو سٹوری لے کر ہے تو دانش تیمور کا لکھ ہے ان کی ایک اپنی قسمت ہے ہم بھی اس بات کو اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ دانش تیمور کا جو بھی ڈراما سیریل آتے وہ بلک بسٹر ہوتا ہے کچھ دن پہلے دانش تیمور نے ایک انٹرویو دیا جو کہ عمران شرف کے ساتھ تھا ان کا انٹرویو اور مذاکرات میں وہ ہمیں نظر آئے تھے کافی عرصے کے بعد وہ کوئی انٹرویو دینے گئے تھے تو دانش تیمور نے عمران شرف کو بتاتے ہوئے کہا کہ ان کا ایک اپنا لکھ ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان کا ڈراما سیریل ہٹ بھی ہو جاتے ہیں بلوک باسٹر بھی ہوتا ہے یوٹیو پہ ٹرینڈ بھی بن جاتا ہے اور ویوز بھی اچھے خاصے آ جاتے ہیں بس ان کی ایک لکھ ہے دراما سیریل کو پریٹی سائز بھی بہت کرتے ہیں اور دانش تیمور کی ایکٹنگ کے تو ہر کوئی دیوان ہے ہی لیکن دانش تیمور کی جو سکرپٹ کی چوائس ہے اس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن دانش تیمور مجھے لگتا ہے اب اپنے آنے والے جو پروجیکٹ کرنے والے ہیں وہ میگا پروجیکٹ ہوں گے اور دانش تیمور کچھ نیو اور الگ کرنے والے ہیں آپ نے دانش تیمور کے پچھلے تمام ڈراموں میں دانش تیمور کو ایسے کردار ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہانی آمیر اور دانش تیمور ہمیں نظر آسکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہانی آمیر کا ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم اینڈ ہونے کو ہے اور یہ ڈراما سیریل کرنے کے بعد ہانی آمیر کی کسی اور پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ بہت جلد ہوگی اور ہانی آمیر کی آنے والے پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ ہونا بھی باقی ہے جب سے دانش تیمور کا ڈراما سیریل شیئر کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو شیئر ڈراما سیریل کے لئے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی ہیں کیونکہ شیئر ڈراما سیریل کی کاسٹ میں ہمیں پاکستانی ڈریمی کا پیل دانش تیمور اور سارا خان دیکھنے کو ملیں گے شیئر ڈراما سیریل میں دانش تیمور کے کریکٹر کا نام سننے میں آیا ہے کہ سرف راز ہوگا اور سارا خان کے کردار کا نام ڈاکٹر فجر ہوگا تو ڈراما سیریل شیئر دیکھنے کے لائک ہوگا جس کو پروڈیوز کریں آئی ڈریم انڈیٹنمنٹ والے شیئر ڈراما سیریل کو لکھا ہے زنجبیلہ سمشان ہے اور اسے ڈریکٹ کر رہے ہیں دراما سیریل کی شیوٹنگ آل موسٹ کمپلیٹ ہونے کوئی لاسٹ مراحل میں آخری سپیل جاری ہے اور یہ ڈراما سیریل ہمیں بہت جلد ائر وی ڈیجیٹل کی سکرینز پر دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہانیا آمیر کا ڈراما سیریل کب آئے گا کوئی اور کیا وہ دانش تیمور کے ساتھ کام کریں گی یا نہیں کریں گی تو دیکھیں ہانیا آمیر پاکستان کی موسٹ بیوٹی فول انسٹاگرام پہ سب سے زیادہ فالوارز رکھنے والی وہ عدہ کرا بن چکی ہیں تو ہانیا آمیر کی اب ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوگی دراما سیریل میں کیونکہ ہانیا آمیر نے فاد مصطفیٰ کے ساتھ کام کر کے جو شرجینہ کا رول پلے کیا ہے وہ ناظرین کو بہت پسند آیا ہے اور ناظرین چاہتے ہیں کہ ہانیا آمیر کا کوئی اسی طرح کا میگا ہیٹ میگا بلوک بسٹر ڈراما سیریل دیکھنے کو ملے تو ایک بات کا اور بھی ہم اضافہ کرتے ہیں یہاں پہ کہ دانش تیمور کا ڈراما سیریل جب سے من مست ملنگ کے اناؤسمنٹ ہوئی تھی تب سے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ دانش تیمور کے ساتھ یا تو یمنہ زیدی نظر آئیں سہر خان نظر آئیں یا پھر قبرہ خان نظرہ ہیرہ مانی اور مایہ علی کا نام بھی سامنے آیا تھا اور ناظرین کے علاوہ میری جو ایک پرسنل وش تھی وہ یہ تھی کہ دانش تیمور یمنہ زیدی زارہ نور عباس یا پھر ہانیا آمیر کے ساتھ لازمی دیکھنے کو ملے یا پھر چوتھا نام تھا جو میرے ذہن میں وہ کنزہ حاشمی اور سہر خان کا تھا کہ ان چار پانچ ادھا کاراں میں سے دانش تیمور کو جیو ٹی وی والے منمست ملنگ ڈراما سیریل میں کاسٹ کر لیتے تو کیا ہی بات تھی مزا آ جاتا دانش تیمور کو زہرہ نور عباس کے ساتھ دیکھ کر یا پھر ہیرہ مانی اور مایہ علی کے ساتھ دیکھ کر اسی طرح دانش تیمور کو ہانیا آمیر کے ساتھ دیکھ کر بھی بہت زیادہ مزا آ جاتا کیونکہ ہانیا آمیر نے اب تک جیو ٹی وی کے لئے کوئی ڈراما سیریل نہیں کیا ہانیا آمیر نے گرین ٹی وی کے لئے بھی ڈراما کیا ہی کرتے تو مجھے انتظار ہے اس وقت کا جب ہانیا آمیر جیو ٹی وی کے ڈراما سیریل میں نظر آئے گی اور وہ ڈراما سیریل بھی میگا ہٹ بلک بسٹ اور ڈراما سیریل قرار پائے گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دانش تیمور اپنا اگلا پروجیکٹ منمست ملنگ اور شیئر کرنے کے بعد جو سائن کریں وہ ہانیا آمیر کے ساتھ کریں یا پھر سہر خان کے ساتھ کا سائن کریں تو بہت مزا آ جائے گا امیزنگ پیئر بن جائیں گے ہانیا آمیر اور دانش تیمور کا ڈراما سیریل لف سٹوری چل جائے گا کیونکہ دانش تیمور کا لا کہنا تو ہانیا آمیر کے ساتھ ہمیں لف سٹوری دیکھنے میں مزا آئے گا اور ایک انٹینس لف سٹوری ہو لف سے بھرپور ہو کچھ سسپینس بھی ہو تھریلر سیریز بھی ہو تو بہت مزا آ جائے گا کوئی ایسا پروجیکٹ جیو ٹیو والے لے کر آئیں گے جس میں ہمیں دانش تیمور اور یا تو زہرہ نورباس دیکھنے کو ملے گی یا پھر ہانیا آمیر لازمی دیکھنے کو ملنے والی ہیں کیونکہ دانش تیمور اور ہانیا آمیر نے ایک ساتھ کبھی بھی کام نہیں کیا تو دانش تیمور کے اب ان ایکٹریسز کے ساتھ ڈرام میں آئیں گے جن کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا اور وہ پہلے دفعہ کام کریں گے تو ہمارے پروڈیوسر حضرات اور کاسٹنگ ڈریکٹر بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم وہ وہ پیار بنائیں جنہوں نے پہلے ایک ساتھ کام نہیں کیا ہوا تاکہ ناظرین کی بھی وش پوری ہو ان کی ڈیمانڈز بھی پوری ہو اور ان کے ڈریم کپلز کی ڈراما سیریلز بھی دیکھنے کو جو ملیں وہ بھی پورے ہو جائیں تو کبھی میں کبھی تم ڈراما سیریل اینڈ ہونے کے بعد کچھ دنوں بعد دس پندرہ دنیا پھر ایک مہینے کے اندر اندر ہے الموسٹ ہانی آمر کے کسی پروجیکٹ کی اناؤسمنٹ ہوگی اور ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ہانی آمر اور دانش تیم اور جیو ٹی وی کے ڈراما سیریل میں نظر آنے والے ہیں تو بہت انتظار ہے اس وقت کا جب ہانی آمر اور دانش تیمور ہمیں جیو ٹی وی کے کسی میگا پروجیکٹ میں نظر آئیں گے تو ہمارے ڈریمی کپل کی وش بھی پوری ہو جائے گی ہمیں ڈراما سیریلز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اور دانش تیمور اور ہانی آمر کا پیئر بھی ایک ہیٹ پیئر بن جائے گا کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہانی آمر اور دانش تیمور ایک ساتھ کاسٹ کیا جائیں اور ڈراما سیریل کی سٹوری کی اس طرح کی ہونی چاہتے ہیں کس چینل کے لئے دانش تیمور اور ہانی آمر کو دیکھنا چاہتے ہیں ہیر وی ڈیجیٹل کے لئے جیو ٹی وی کے لئے ہم ٹی وی کے لئے یا پھر گرین ٹی وی کے لئے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں ہمیں اگر میرے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو میرے چینل ایون اس طرح کو لازمی سبسکرائب کر دیں تک اس طرح کیانے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بار وقت آپ کو ملتا رہا ہے تب تک کے لئے اتنا ہی ملیں گے ایک نیو اچھی سی ڈریمی کپل کی ویڈیو کے ساتھ ایتھینٹیک انفارمیشن کے ساتھ رکھے گا اپنا خیال اللہ حافظ